السلام علیکم جنئر پینٹ ٹیسٹنگ کا روم ہے اسے ساریف تو چلیئے شروع کرتے ہیں مشین میں اس کی آلریڈی سٹارٹ کر چکا ہوں بر سٹارٹ میں ریکوائیڈ نہیں ہے چلیئے ہم اس کے ٹاسک ون سے سٹارٹ کرتے ہیں اس روم میں ہم کیا دیکھیں گے اسے ساریف ہے کیا اگر ایکسپلائٹ ہوگی تو امپیکٹ کیا ہوگا اس کے کچھ اگزمپلز دیکھیں گے آپ اسے ساریف کو کیسے سرچ کر سکتے ہیں کسی ویب سائٹ دھونڈ سکتے ہیں اور کچھ انپوٹ کے ایک ڈیویلپر نے رولز لگائے ہوئے ہیں تو ان کو آپ کو کیسے سرکمبینٹ کرنا ہے یہ سب کچھ ہم کچھ ایک دو اگزمپل سے پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے اس روم کی ادھر اسے ساریف سے بنتا کیا ہے سرور سائٹ ریکویسٹ فورجری اور یہ ولنرابلیٹی ایک ملیشیس یوزر کو یہ علاو کرتی ہے کہ وہ ویب سرور مطلب ویب سرور آپ کے بحاف پر کوئی ریسورس ریکویسٹ کرے گا کہیں سے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو لائے کے دے گا جو in the other case آپ کے لئے بلوک ہے for example جیسے proxy servers کیا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی country میں یوٹیوب جو ہے وہ بلوک ہے but you ask the proxy server کہ آپ وہ یوٹیوب کو ریکویسٹ کرے وہاں سے ریسورس لے وہ یوٹیوب کی ویڈیو یا جو بھی چیز ہے وہ get کرے اور وہ آپ کو دکھائے تو in the same way ہمارے پاس جو ہے یوٹیوب بلوک تھی but through proxy server we got the result back اور اسی طرح ssrf میں بھی ہوتا ہے کوئی ریسورس بلوک ہے آپ کے لئے but web server کے لئے بلوک نہیں ہے تو ایک additional request کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو اس کا normal behavior نہیں ہے ٹھیک ہے but آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اس url کو hit کرنے کے بجے یہ url hit کرو اور مجھے result return کر کے دو اب ssrf دو طرح کی ہے ایک تو ہے regular ssrf جس میں آپ resource request کریں گے اور وہ آپ کی attacker کی screen کے اوپر return ہو جائے گا but there is another type جس کو کہتے ہیں blind ssrf یہ دیکھیں csrf اور ssrf دو different vulnerabilities ہیں don't mix them تو جو ہم آج کر رہے ہیں وہ ssrf ہے server side request ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو blind ssrf ہے اس میں ssrf ہو تو جائے گی مطلب resource تو جو بھی آپ server کو کہیں گے وہ request تو کر لے گا ٹھیک ہے execution ہو جائے گی but result جو ہے وہ آپ کی screen کے اوپر نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے impact اس کا کیا ہے ssrf کی مدد سے آپ unauthorized areas کو بھی access کر سکتے ہیں آپ internal network کی جو چیزیں ہیں جو web server جس company کے اندر hosted ہے اس کے internal network کی چیزیں web server میں بھی آپ کو return کر دیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ جو ہے authentication کے credentials وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے دیکھیں گے وہ ہم آگے جا کے اس phone کے اندر دیکھ لیں گے تو ssrf کیا ہوتا ہے server side space دینی ہے جی ٹھیک ہے request forgery as opposed to regular ssrf as opposed to regular ssrf what is the other type which is blind ssrf اوکے اب ہم کریں گے ssrf کی example اور اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ view site پہ click کر کے یہ ایک instructions کا پینل ہے اس کے اوپر آپ examples آپ نہیں کر سکتے ہیں we are going to take you through some sample ssrf attacks اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد examples کے end پہ آپ کو figure out کرنا ہے جو challenge آپ کو دیا جائے گا next کرتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں جی دیکھیں for example یہ آپ as a hacker یہاں بیٹھیں یہ آپ کا web server جس سے آپ resource demand کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور web server مطلب اس current scenario میں اس کا behavior ہے کہ وہ third API call بیجتا ہے اور وہاں سے resource اس کو لے کے آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ domain ہے جس کو آپ نے hit کرنا تھا اس کے stock پیج پہ جا کے اس اس کو url آپ pass کریں ٹھیک ہے اور اس url کا کیا مطلب ہے یہ server اس کو execute کرائے گا اور اس کے بعد اس stock item کی details لاکھے اسے دے گا اور یہ واپس جو بھی client ہے اس کو return کریں گے یہ اس کا normal behavior تھا but آپ نے end user ہے اسے access دے دی کہ وہ یہاں بھی url url بتاؤ گے ہم اس کا data لاکھے آپ دیں گے ٹھیک ہے otherwise to get that data may be api demand but for website وہ اپنے authentication headers الیدہ بھیج رہی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کہ دیا کہ اچھا users کی details چاہیے ساہیے اس آپ نے url میں value لکھی ویب site نے یہ چیز پکاؤٹ کیس اور url execute کر دیا اس نے جو response return کیا hacker کے سامنے آگیا ٹھیک ہے تو یہ ssrf کا normal way میں attack execute ہو چکا ہے because there was no restrictions on this url اکی آپ نے اس کو نہیں چک کیا تھا user کون سا resource request کر دے گا تو server site request جو forge کر گیا روم دیکھا ہو تو directory traversal کو detail میں پڑھا ہے اس کی مدد سے server request for g re اس میں ہوا یہ کہ باقی تو مجھے پتا ہے سارا کچھ means کی مطلب کھون اپی 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 میں normal functioning میں اس کو نہ دیکھیں بھی اس کے ساتھ جوڑ دوں گا اور پھر stock میں سے ڈی request کر لوں گا but what the user did is اس نے url کے آگے کا حصہ تھا اسے اس نے replace کر دیا directory traversal کے .. slash attack پیس کر دیا اس سے کیا ہوگا یہ ایک directory back جا رہے نا پیج کہ لیں جو بھی کہ لے تھی تو اس کا مطلب کہ آپ اس سے expect کر رہے تھے کہ جو stock آگے item کر جب اس کے ID بتائے گا تو میں اپی اپی ایٹ کر کر دوں گا اس نے direct traversal کا attack launch کر دیا .. slash اس نے ایک step back گیا اس کے بعد اس نے slash user وی ریسورس ڈیمانڈ کر لیا دوبارہ سے تو جو آپ نے ایک restriction لگائی تھی وہ بھی ختم ہوگی اب آتے ہیں ایک اور طریقے سے اب اس میں اس نے کہا کہ multiple sub domains ہیں تو میں دو curie string پیرامیٹر لے لیتا ہوں ایک server والا اور ID والا مجھے پتا ہے ID کون پیرامیٹر لگ جانی ہے تو اس نے کہا ID بتائیں اور API کا نام بتائیں server equal to اس نے لکھے گا تو API dot ہو جائے گا blog لکھے گا blog dot ہو جائے گا اب کیسے اس چیز کا استعمال کیا گیا یہاں پہ جو چیز ہے یہاں پہ جا کے embed ہونی start میں means کہ اگر یہ کیا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ API لکھا ہے server equal to API اس پر complete website لگ دی slash user تک کی api website dot thm slash user اور یہاں تک اس کا resource پڑھا ہوگا ہے اس سے آگے اس نے کیا ایک extra چیز attach کی جس کو ہم کہتے ہیں and x equal to query string میں ہر نیا parameter end شروع ہوتا ہے means کے end کرتے ہیں پھر key کا نام ہوتا ہے جیسے id اور value ہوتی ہے اس نے ایک نیا parameter add کر دیا and x equal to کر کے یہ API dot website dot chm slash API user اب اس کے آگے کی چیز چاہ رہے ہیں کہ وہ cut جائے تو ہم سے سفراد hacker یہ ٹھیک ہے تو اس نے کیا اس سے آگے کر دیا کر دیا but server site پہ استعمال نہیں ہے تو اس سے آگے کی جتنی چیز تھی and id equal to 123 اور یہ سارا کچھ اور server site پہ curie بن گئی اس طرح and x equal to جو باقی portion تھا جو url بن ا api slash this 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 ٹھیک ہے and question mark id equal to 123 اس سے کیا ہوا کہ execution جو ہے اس main domain پہ ہوئی ٹھیک ہے اس main domain تک execution ہو گئی اور server کو آگے parameters required نہیں تھے تو یہ چیز جو ہے وہ waste میں چلے گی ٹھیک user ki api id equal to 123 requirement نہیں دی تو اس نے x کو بھی چک نہیں کیا ڈ discard کر دیا hopefully آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا اب ایک اور چیز دیکھ لیں going back to the original request the attacker can instead force a web server to request a server of the attacker's choice ایک کہتے اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک تو آپ user details مانگ رہا تھا اگر آپ نے url کو open چھوڑا ہو ہے اس طریقے سے attacker کیا کر سکتا ہے وہ اپنی domain کا link پاس کر سکتا ہے اس domain سے execute کرا سکتا ہے جس کے مدل ویب site کے اوپر ویب server کر دے گا تو آپ ویب server اس API کو ہٹی نہیں کر گا وہ ایک third party جو آپ کی domain ہے وہ پر چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس open ہے ایک مثال ہے آپ کو ویب site ہے اوپ 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 سیٹیو پرچیز کیا ہو کیونکہ وہ آگے request بھیجی رہا بھیجنے دیتا تو اگر آپ اس طرح کی domain لکھیں کہ آپ کی website کو request کر تو آپ اپنی مرضی سے جتنی مرضی request اس ویب سیٹیو کو بھیج سکتے ہیں اس طریقے سے آپ API keys کو get کر لیں گے اب دیکھیں یہ ایک example انہوں نے دی ہے using what you have learned try چینجنگ ڈی 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 میں جو بھی توری string parameter کو change کر دیکھتا میں API W کر تو کیا ہو رہا ہے اچھا API اچھا دیکھیں URL آپ یہاں پہ لکھیں گے سرور آگے سے request کرے گا وہ یہاں پہ آرہا رہا ہے اچھا میں API W لکھا تو اس point پہ آرہا ہوتا ہے ٹھیک start means HTTP کے بعد وہ چیز آجاتی ہے تو مجھے تو یہ والی چیز execute کرانی ہے میں یہ ساری لکھ کے دیکھتا ہوں میں server equal to یہ کر دیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اور اس کو یہ لکھ دیتے ہیں اب دیکھیں جو start ہے ویب سائٹ کا وہ سیم ہو گیا server dot website dot e chm slash custom mark meanz کے میں کیا چاہ رہا ہوں dot website سے آگے چیز ختم ہو جائے تو nine کے بعد میں change کر دیتا ہوں اس کے لئے and equal to کر دوں اور یہاں پہ اس کا نام رکھ دوں x رکھ دیتا ہوں صحیح ہے تو and x equal to کیا اب دیکھیں یہ normal url x بن گیا کہ اس page پہ جائے paste submit ٹھیک ہے یہ example ہم نے کر لی اب ہم چلتے ہیں next section پہ جس کا نام finding an ssrf finding an ssrf کا کیا مطلب ہے potential ssrf vulnerabilities کہاں کہاں spot کی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ url میں لگ رہا ہے server equal to کر کے ویب site link means ki hit کر رہے کوئی لنک base 64 value کچھ رکھ 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 دیتا ہے partial urls ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تک api یہاں سے اٹھا لے گا ویب site dot hm جو بھی ہو سکتا وہ ہاں پہ کرے گا ویلیو 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 پہ exist کر سکتے ہیں اور perhaps only the path of اگر آپ blind srf کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں میں کوئی آپ کے پاس output نئی reflect back ہوگی تو اس کے لئے انہیں کہ external HTTP logging tools ہوتے ہیں requestbin dot com ہے اپنا work suit کلائیوریٹر client اس کو چلا لیں یہ بھی اس room کے scope میں نہیں ہم پھر کبھی دیکھیں گے what websites can be used to cache requestbin کے website requestbin dot com جسے submit کریں ٹھیک ہے اور defeating common srf defenses as a pen tester آپ کو defeat کرنا ہے developer نے security measures لگائے ہیں بھٹ آپ کو defeat کرنا ہے تو multiple طریقے ہیں پہلا تو ہو سکتا developer نے deny list لگائی ہو ٹھیک ہے کچھ resources ہوتے ہیں internal جیسے مثال کے طور پہ ایک ہوتا local host کی ip یہ ہوتی ہے 127.0.0.1 یا پھر یہ بھی ایک address 0.0.0 ٹھیک ہے اور 169.254 والا بھی address ہوتا ہے مارے پاس یہ سارے address ہیں جو same machine کی طرف redirection کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ویب سرور جو ہے ویب سرور means کہ آپ user local host url provide کر دے urls کے ذریعے تو آپ local host پہ ہو سکتا ہے اور کوئی دو تین ویب سائٹ ہوسٹ ہوں تو وہ data جو end client ہے اس کو نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے وہ deny list میں common ips add user کیا کرے گا کہ user سے مراز hacker اس time پہ ٹھیک ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ DNS record ایسا add کر دے ٹھیک ہے جو list میں سے تو آپ کو نکال دے ٹھیک ہے but جب resolve DNS تو again 127.0.0.1 پہ یا پھر local host IP کے اوپر allow کر دے ٹھیک ہے تو یہ یہ ایک طریقہ کر سکتے ہے کہ attacker کوئی alternative local host کا reference دے لیں ہو سکتا ہے اس نے ایک دو بند کر دیا ہو باقی میں سے چھوڑ دیا ہو یہ دیکھ لیں یا پھر DNS records کی طرف جانے کی کوشش کریں in cloud environment it would be beneficial to block access ٹھیک ہے cloud میں کہتے بلوگ کریں میٹا ڈیٹا ہوتا اس کے اوپر جو بھی ڈیپلائی سرور ہے اس کے اوپر سنسٹیو انفرمیشن ہوتی اس ڈیپی کو بلوگ کر دیں بٹ attacker کیسے بائی پاس کر سکتا ہے جیسے میں نے بات کی تھی اوپر بائی ریجسٹر سب ڈیرون ڈیرون جب آپ ایک ویب سائٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں دومین نیم پرچیز کرتے ہیں تو آپ دو تین سب ڈومین کی ایکسیس ملتی ہے میرے پاس ہے اپ 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 اس کو میں ریزول کرا دوں اس ایفی کے اوپر تو یہ جو اپنے دنائی لیس میں بیشک ایڈ ایڈ کر بھی کچھ بھی نہیں کھولے گا اس کا بھی سیمپل وہی طریقہ ہے اس کو سب ڈومین بنائے اپنے ڈومین کی اوپر اس کا سٹارٹنگ کا نام یہ رکھ دے ہوگا ویب سائٹ ڈومین سب ڈومین کا مطلب یہ سٹارٹ میں چیز چیز چینج ہوتی اور باقی آپ کا مین پاس ورکس نہی کرتے ٹھیک ہے تو ایک اور آٹیکر کے پاس option ہے جس ہم کہتے ہیں open redirect open redirect it is an end there was a potential ssrf vulnerability with stringent rules which only allowed url beginning with this website dot thm an attacker could utilize the above feature to redirect the internal http request to domain of the attacker 's choice تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ اپنا url دے سکتا ہے ٹھیک ہے جس کی مطلب سے وہ اپنی ویب سائٹ کو آپ رکھا کہ میں گن لوں کہ url پہ جب url hit ہو گا میں account لگا لوں گا تو آپ کو بتا ہوگا کہ اتنی دفعہ یہ ویب سائٹ open ہوئی ہے ٹھیک ہے بٹ attacker کیا کر سکتا ہے وہ یہاں پہ اپنا url دے سکتا ہے اور آپ کو redirect کر دے گا تو کون سا method ہے جو strict rules کو bypass کر لے گا open redirect کا کون ip address ہے جو cloud میں sensitive information رکھتا ہے 169254 169254 اس کے بعد what type of list is used to permit only certain input permit only certain input جو صرف کچھ inputs کو allow کرتا ہے وہ کون سی list ہوتی ہے allow list اور یہ deny list جو certain inputs stop کرتا ہے ssrf practical دیکھ لیتے machine already started ہے اب یہ کیا ہے ساری کہانی آپ پڑھ لیں یا پھر یہ وڈیو میں آپ آسانی سے بتا دیتا ہوں کہ کیا ہو گیا رہا ہے کہانی کیا ہوا بنا 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 لاغ ان میں کر لیا یہاں پہ دو پیجز ہیں جس کا لنک شاید یہاں پہ نہ ہو انہوں نے خود پیج کے اندر بتایا ایک پیج کا نام ہے نیو ڈیش اکاؤنٹ پیج اور ایک پیج جس کا نام ہے سلیش پرائیویٹ سلیش پیج آپ ان دونوں کو کہتے پہلے چیک کریں میں سلیش پیج کو پہلے دیکھ لیتا ہوں اگر آپ اس ریسورس کو ڈیریکٹ ڈیمانڈ کریں گے تو یہ آپ کو نہیں دے گا ٹھیک ہے کہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اس کی ایک سلیش اور ایک اور پیج ہے جس کا نام ہے نیو اکاؤنٹ ڈیش پیج اس پہ کیا ہوتا ہے نیو اکاؤنٹ ڈیش پیج سوری نیو ڈیش اکاؤنٹ ڈیش اچھا کسٹمرز بھی یہ ساتھ میں ٹھیک ہے تو کسٹمرز سوری کسٹمرز سلیش نیو ڈیش ڈیش پیج ٹھیک ہے آپ اس یو ایرل پہ چلے جائیں اب اس یو ایرل پہ جب آپ آتے ہو تو یہاں پہ کچھ ایو اتار ہیں جس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ جس بھی ریڈیو بٹن پہ کلک کر ہو گئے اپ اپ ڈیش کر سکتا ہو کہ رہا ہے آپ ڈیویلپر 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 اپن کرتے ہیں میرا اوپن کرتے ہیں میرا اوپن کرتے ہیں اپ کسی ایو اتار پہ کلک کرو اس پہ کرتا ہوں اس کو انسپیکٹ کرتا ہوں یہ تو ہم نے کیا بند اچھا تو اب کیا ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سمیہ سے کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ image ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے سامنے آرہی ہے url slash asset slash about dot png یہ style میں لکھا ہے یہاں سے image اٹھا رہی ہے اور دوسری چیز ہے یہ radio button ریڈیو button میں کیا ہے کہ image جو بھی بتاتے یہاں پہ load ہوتی ہے ویب سائٹ اس کو execute کرتی ہے تو private link ہمارے پاس بند ہے بٹ اگر ہم یہاں پہ لکھیں کہ یار مجھے تصویر ریسورس نہیں چاہیے اس value کے against مجھے private کا page وہ return کر دیں ٹھیک ہے ملحب جب آپ execute کریں گے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کیا result کر دی تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اب avatar کو update کرو اس ورئی کلک کیا ہی نہیں میں میرے خیال میں اچھا میں نے value کسی اور کی change کر دی اور data میں نے کسی اور کا change کر دیا چلیں میں ادھر آتا ہوں اس والے پہ آجاتا ہوں اس پہ آگئے اس کے اوپر میں کرتا ہوں slash private ٹھیک ہے اور میں اس کے بعد اس کو select کرتا ہوں میں نے لکھا update کریں جی avatar کو تو انہوں نے کہا url جو آپ دے رہے ہیں نا slash private سے start ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہو نا چاہیے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ انہیں پتا ہے کہ ssrf کا attack یہاں سے ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر لگایا ہو ہے کہ url start نہ ہو تو آپ آجیں واپس اب ہم اس میں ایک چیز اور کر سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں x میں جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد x سے واپس آجاؤ اور پھر private میں جاؤ تو url کا یہاں پہ تصویر نہیں آئی کیوں نہیں آئی کہ جو ہم نے resource request کیا ہے وہ تصویر نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ ایک private page تھا جو ہم نے request کیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں کلک کرتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں background image url کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ base 64 کی value return ہوئی اس کو ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں base 64 کو اس کے بعد اس ویب سیٹ میں آجائیں یہاں پہ paste کیا ہے میں نے base 64 decode 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 chm you have worked out the ssrf 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 اگر میں کہوں کہ beginner سے تھوڑا سا مشکل تھا تو اگر آپ کو سمجھ آیا تو دوبارہ ویڈیو دیکھیں خود practice کریں روم کی کوئی issue آتا تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے جزاکاللہ خیر اللہ حافظ